بات کریں تو انشاءاللہ اس بار جو ہے مجلس بہت خوک خوک کر ختم رکھنے والی ہے کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھانچ بھی خوک خوک کر پیتا ہے کر کے تو دیسی بات ہے ہم پچھلے بار ہماری اچھی طرح سے جو امیدیں تھیں اُمیدوں کے اوپر ہم کھرا نہیں اُتر پائے تھے لیکن پچھلے پانچ سالوں سے جو محنتیں چل رہی ہیں اور خاص طور سے فیاض صاحب کے نیترتوہ کے اندر جو مجلس مضبوطی نہیں ہے ممبئی کے اندر تو یقیناً اس کے نتیجے دیکھنے کو ملے گے اور غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساری جگہ کے اوپر ہم بھی انسان ہے کوئی فریشتے تو ہے نہیں تو اب ان غلطیوں کو سنرنے کا موقع ملا رہا ہے ایک ایک انسان کو اچھی طریقے سے پرکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں لیکن یہ ہے کہ کسی کا اندر جھاگ کر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیت اور اس کی منشاہ کیا ہے کر کے میں آپ کے چہرے سے بتا سکتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں کر کے اس میں لیکن اندر اگر آپ کے کوئی یہ ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا جس طرح چاندیوالی میں کانگریز کا ایک گھر مانا جاتا گا ابھی ایم آنے ہی باز کیا کانگریز کا گھر تو ابھی دیریت ویر صاحب ہو رہا ہے کیا آنے آنے والی دنوں میں ایم پہ گھر مانا جائے گا آپ شاندیوالی کے اوپر اتنا خیزوڑ دے گا کانگریز کا گھر پورا مہراشتہ تھا پورا مہراشتہ کا گھر ان کا ختم ہو گیا ہمارا گھر آیا ہے مانا پہ انسانلہ آنے والی دنوں میں ایم پہ کیا ایسا ایدر پہ مانا جائے گا دیکھیں ہم دوری تیاری کر رہے ہیں اور صرف ہم ممبائی کے تعلق سے ہی نہیں کچھ دن پہلے ڈلی گئے تھے ڈلی کے اندر بشن ڈلی نے رانچ کیا خاص طور سے نوجوان بزرگوں جو سپورٹ ہمیں ڈلی کے اندر میں لہا رہے ہیں اتر پردیش میں جائیں گے اور یقیناً ممبائی ہمارے لیے بہت مائنے رکھتا ہے ممبائی کے اندر پوری طاقت لگائی جائے گی پورا زور لگایا جائے گا آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے والے نگر سوکے اس میں کیا کچھ نیا دنے ہی لے گا ممبائی ممبائی کے ساتھ بار سے آپ پوچھتے ہیں میکاس کے ساتھ بار سے جیس طرح جو وادے کیے بھارتی جلدہ پارٹی اور بھی کانگریس پارٹی ہمیں پارٹی جو اپنے وادوں میں جیس طرح امائیم وہاں پر اسکری ہے دیکھ رہے کام ہو ان کو دیکھتے ہوئے اپنا آئیسہ پردیش میں میں ابھی جس راستے سے روکر آ رہا تھا راستہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی اہمیت جو ہے وہ صرف الیکشن کے وقت تو ہوتی ہے امراج نے تک بارٹی الیکشن کے وقت میں ان کو اتنے خواب دکھائی جاتے ہیں سپنے دکھائی جاتے ہیں جنت دکھائی جاتی ہے ہاتھیلی کے اوپر کہ ہم چن کر آگئے تو یہ ہے اس بار تو کوئی آپ کو شکایت کا موقع اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تین تین پارٹیاں مل کر ایک ساتھ سرکار بنائی ہوئی ہے اب تو آپ کے شرسینہ والی بھی دوست ہو گئے ہیں کانگریرس انسید بھی ایک اس میں آ گئے ہیں جو ہم کو کبھی گالیاں دیتے تھے ہمارے کو فرخہ پرست کہتے تھے آج وہ سب ایک ہی تھالی کے اندر بیٹھ گئے ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو گئے ہیں اب ہمارے اوپر ان کو الزام لگانے کا کوئی وجہ بچی نہیں ہے الیکشن آ رہا ہے دیکھیں گے اس کے پوری طاقت کے ساتھ آنے والی مان اگر پالی کا الیکشن میں ایک کیا ونچید بھوجہ نگار یہ پھر سے ایم آئر یوتی کریں گے کیونکہ لاز بار تو انزام آتی کے اوپر آیا تھا ایدان زباہ میں دیکھیں اگر الائنس ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ نہ تو انتیاز علین صاحب کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا کوئی پارٹی کا لیڈر کر سکتا ہے الائنس ہوگا یا الائنس نہیں ہوگا اس کا فیصلہ صرف ہمارے خواہیت بیرشور رسول الدین اویسی صاحب کرتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ ہم نے پچھلے بار ہے تو بہت کوششیں کی تھی کہ ہمارا منچید کا الائنس رہنا چاہیے کر کے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر دو ایسی خومیں ہیں جن کو صرف الیکشن کے وسط میں ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعد میں ان کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے سب سے زیادہ پچھڑا پنگا کسی کے اندر ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے اور دلیت سماج کے اندر ہے اور اگر یہ خوامیں ایک ساتھ مل کر آجاتی ہے تو یقینا ہم راجنیتک طور کے اوپر ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں لیکن کسی وجہات کی وجہ سے یہ نہیں ممکن ہو سکا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سارا مسلمان جو ہے مسلمان کے ہمارے مجلس کے ساتھ ہیں تو کئی سارے ایسے دلیت لوگ بھی ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقینا ہم پارٹی کے ساتھ سنگٹن ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کیا وہ سماج کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہاں ہم کہیں گے کہ یہ سماج کے لوگ آج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح آج آفیس کا افننگ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس کے بارے میں کیا آپ کو بتانا چاہیے دیکھیں اب ہم یہی دعا کر کے جائیں گے کہ آفیس تو کھل گیا ہے تو صرف یہاں سے سیاست نہیں ہونی چاہیے یہاں سے خدمت ہونی چاہیے لوگوں کی خدمت کروئے یہاں سے لوگوں کی تکلیفوں کے اندر کھڑے رہیے گا جا کے اس میں سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں نے دفتر کھول دیا ہوں تو میں یہاں پر بیٹھوں گا اور یہاں سے سیاست ہی گروہ کر کے اس میں لوگوں کے اچھے برے وقت کے اندر کھڑے رہیے جس پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیے انشاءاللہ لوگ پھر آپ کو جب ضرورت رہتی ہے لوگوں کی تو لوگوں کے پاس آپ کو پھر جانی کی ضرورت نہیں رہتی لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں پچھلی بار کافی اچھا ماحول تھا ایم آئی ایم کا لیکن اس بار جو ہے کچھ ویدان صاحبہ الیکشن کے بعد ماحول بہت کافی خراب ہو گیا ہے کیا لگتا ہے اس میں صدار آئے گا یا پھر پوری پوری کوشش کریں گے ایم آئی ایم اور آپ اور خیاد احمد صاحب دیکھیں مطلب کیسا ہے کہ ایک پارٹی جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی پارٹی ہے جس کے پیچھے اب عوام کھڑی ہوئی ہے تو کچھ خواہش مندوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جو اچھوک امیدوار ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج ہم کو ہر محلے کے اندر آپ جو بول رہے ہیں وہ ہم کو سامنا اس لیے کرنا پڑا ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں رہتے ہیں اگر ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑے ہی نہیں رہتا ہے ہم پوزیٹیو نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک ایک محلے کے اندر ایک ایک علاقے کے اندر اتنے سارے لوگ مجلس کے ساتھ جڑے ہیں اور خواہش مند ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے کیونکہ وہ امیدوار خود دیکھتا ہے کہ اگر میں مجلس کے ساتھ جڑا مجھے اگر یہ موقع مل گیا تو لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ٹکٹ کسی ایک کو ہی جاتا ہے باقی جتنے ہیں کہ خواہش مند رہے انشاءاللہ ان کو ساتھ میں لے کر چلیں گے اور زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ہر ایک کو موقع ملتا ہے آج ایک کو ملے گا تو کل دوسرے کو ملے گا انشاءاللہ جس طرح ہم ممبئی چھوڑ کے واسائیم اور فالدر کی بات کریں گے جس طرح امائیم یہاں پر سکری ہے اور واسائی ویراد میں امائیم کی پارٹی کے لوگ وہاں پر ایسے نہیں ہیں ایسے کیا ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس پارٹی کے اندر صرف ایک ہی سٹار ہے وہ ہے بیرسٹر اسدودین عویسی صاحب ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ بیرسٹر اسدودین عویسی صاحب جوڑنا چاہیے اب ہمارے جیسے فیاض بھئی کے جیسے چھوٹے چھوٹے ہم سپاہی ہیں اسدودین عویسی صاحب کے آپ جیسے لوگ بھی بن جائیں گے تو آپ ہماری نظروں کے اندر پارٹی کے سٹار ہو جائیں گے ہم بولیں گے آپ جائیے پالگھر آپ سمالیے گا جس طرح مسلمانوں کے کچھ ہاں پہ بھی تکلیفیں کبرستان پہ لے کر تو ہاں پہ کچھ بھائی ٹھاپور یا ان کے رولنگ پارٹی سے ایسا تو نہیں دیکھیں مسلمانوں کے تکلیف ہے آپ سے پالگھر یا کسی ایک زلے کے ادھر نہیں مسلمانوں کے تکلیف ہے پورے ملک بھر میں ویسے ہی ہے چاہے وہ خبرستان کا مسئلہ ہو موب لنچنگ کی بات ہو بخرید آ رہی ہے اس کے اندر ہم کو کس طرح سے تکلیفیں دینا چاہیے یہ سب جو ہے یہ سازشوں کے تحت کیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ مسلمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتا ہے لڑتا ہے اور مجلس بولے تو صرف ایک لڑنے والی جماعت کا نام ہے ہم اپنا حق ہے تو بھیک مانگتے نہیں ہے یہ مجلس جو ہے لڑ کر چھین کر لینے والی جماعت ناریل تکمیر